ایک بار پھر جمشیت پڑ سے نو لوگ سمیت کل پچاس ظاہرین ہوئے سعودی عرب کے لیے روانہ علی فہج اینڈ عمرہ دوارہ صرف جھارکن سے ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ کونے سے لوگ جا رہے ہیں عمرہ پر علی فہج اینڈ عمرہ ٹریولز پچھلے کئی سالوں سے لگتار لوگوں کو اچھی سویدھاؤں کے ساتھ عمرہ کراتا آ رہا ہے ہر ایک مہنے کے بعد لگتار ٹریولز کے دوارہ لوگوں کو سعودی عرب کی پاک سرزمی پر اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسی کارمہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک بار پھر رمضان کے جتے کے واپسی کے دس دنوں کے بعد جمشیت پڑ سے نو لوگ سمیت پورے بھارت کے الگ الگ سوبے سے کل پچاس لوگوں نے برسا منڈا ائرپورٹ سے عمرہ کے لیے اڑان بھری ہے عمرہ پر جانے والے لوگوں کو ان کے پریجن آج ائرپورٹ پر الویدہ کہنے آئے تھے جاتے جاتے کچھ لوگ کافی بھاوک نظر آئیں اور اپنے گھر والوں کو الویدہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے ائرپورٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے علیف حج اینڈ عمرہ کے پروپرائٹر صادق خان کے ماما تنویر احمد نے استعمائی دعائی کرائی اس دعا میں بھارت دیش میں امن چین شانتی اونگ بھائچارے کے لیے دعا کی گئی دعاوں میں خاص کر فلسطین اور گاجہ کے شہید ہوئے بچوں کو یاد کیا گیا اور پورے دنیا میں انسانیت قائم ہونے کی دعا بھی مانگی گئی علیف حج اینڈ عمرہ کے پروپرائٹر صادق علی خان نے بتایا کہ اس بار لوگوں کو تین مخاطوں سے تین عمرہ کرائے جائے گی اور کل ایک سٹھ اسلامی جگہوں کی زیارت کرائے جائے گی آگے انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اب حج کے بعد عمرہ کی اگلی روانگی 21 جولائی کو ہوگی تو اگر آپ بھی علیف حج اینڈ عمرہ ٹریولز کے دوارہ سعودی عرب عمرہ پر جانا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے نمبر پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں میں ہوں شادی کھان علیف حج عمرہ ٹریولز راچی جھار کٹ سے الحمدللہ آج اکیس تاریخ ہے اور جیسا کی آج سے آزاد ریپورٹر کو دل مہنہ پہلے یہ ڈیٹ دیا گیا تھا کہ اکیس اپریل کو علیف حج عمرہ ٹریولز راچی جھار کٹ کا جتہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوگا مکہ مدینہ کے لیے آج الحمدللہ اکیس اپریل ہے آج اس جتے میں پچاس زائرین ہیں اور الحمدللہ جمشید پور سے نو زائرین اس جتے میں سامل ہیں سب سے پہلا چیز یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں مکہ اور مدینہ ان کی بہت ساری فکر ہوتی ہے جیسے فکر ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ عمرہ کریں لیکن عمرہ کے لیے مکات ہونا چاہیے مکات سے عمرے کے نیت کیا جاتا ہے تو اس جتہ میں جو جائرین جا رہے ہیں ان کو تین مکات سے تین عمرہ کرائے جائے گا تائف کے مکات کرنل منازل سے جرانہ سے یلم لم کے مکات سے تین عمرہ ہوگا اور کچھ خاص اگر بولا جائے تو قرآن اور حدیث میں جس جگہ کا ذکر آتا ہے تو اس جتے میں اکسٹھ مقام کا زیارت ہوگا جیسے کہ دین علی افلام کی جو پہلی جنگ ہے جنگ بدر پھولِ حدائبیہ کا واقعہ جہاں پہ اللہ پا قرآن میں بیعتِ رضوان کا ذکر کیے آپ کا تائف کا واقعہ جہاں پہ اللہ کے رسول لہو لوان ہوئے تو الحمدللہ گارے ہرہ گارے شور مینہ مزدلفہ رفات جنت المالہ جنت البقی مسجد قبلتین مسجد قوبا اکسٹھ مقام کا زیارت ہے زہرینوں کو لیے خاص ہے جو لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے چاہت رکھتے ہیں اور آپ کے پروفے جانا چاہتے ہیں تو اگلا جتہ کب جائے گا چاہت پروسیجر رہے گا اگر لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جی 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 ابھی تو ہم لوگوں کا رمضان کا عید کر کے جو ظاہرین آئے اور عید کے بعد یہ دس دن کے بعد آج اکیس اپریل ہے یہ جتہ روانہ ہو رہا اور یہ اکیس اپریل کو جتہ روانہ ہو رہا یہ ساتھ میں کو ریٹن آئے گی اور ساتھ میں کی ریٹن آنے کے بعد عمرہ کا ویزا بلوک ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا چھے جن کے بعد ہم لوگوں کا حج کی روانگی ہوگی حج کے بعد اگر کوئی عمرے کا ارادہ کیا ہے تو بقریت کے بعد اکیس جولائی کی روانگی ہے جو ارادہ کیے اور آفتہ قائم کر سکتے علی فجم رہا ٹریول راچی جھارکنٹ سے اسلام علیکم میں ہوں سمس تبلیج علی فجم رہا ٹیول ساتھ جھارکنٹ سے مصاللہ اس گروپ جو ہمارا بیپاچر جو ہے پتاس دو کا جتہ ہے اور آپ نے ایک سوال کیا 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 بات بھی خاص ہے جو خاص کچھ نہیں ہے خاص یہی ہے کہ ہم لوگ بہتر سے بہتر جتنا ہو سکے وہ کو سرویس پروائیڈ رہا آنا سارکنٹ بیہاری نے بنگال سے بھی جن رہا ہے علی فجم رہا سے تو آخر سے بہت سارے ٹریولز ہیں جمشید پر میں بھی بہت سارے لیکن اب جمشید پر کے لوگ بھی علی فجم رہا سے جانا ہے ہاں الحمدللہ ہر جتے ہیں ماشاءاللہ 50% جمشید پر سے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود ساتھ میں جاتے ہیں اور ساتھ میں جاتے ہیں کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ساتھ میں جانے ہیں ساتھ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہر ایک چیز کا یا میڈیکل کا معاملہ ہو یا پھر عمرہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز کا معاملہ ہو ہم لوگ اس کو جا کے اور اس کا جو بھی پرابلم ہوتا اس کو سولف کرتے ہیں اس لئے لوگ جتہ پر جتہ لوگ ہر بار مہینہ جا رہے ہیں پرابلم سولف کرنے کی بات گئی پچھلے جتے میں ایک گھرمیلہ کی شاید ہاتھ ٹوٹ گئی تھی کیسے کور اپ کیا گیا ہو ساتھ جی مانشہ اللہ کور اپ کیا گیا کہ رات میں ہی ہیں جن کا جیسے وقت میں ہوا میسے تو خود گئے اور ہم لوگ جا کے ان کو انشاءاللہ پانچ سے چھ گھنٹا ہم لوگ فجر اندر کی رمجان کا رمجان تھا تو سیری سے پہلے ہم لوگ ان کیے مطلب راک میں جو گائے تھے ہم لوگ لے گئے ان کو صبح ہم لوگ لے کے ان کو لے کے آئے فریکچر ہو گیا تھا ان کا پلسٹر ان کا سمس نام ہے ان کا اس کے امید تھے ساتھ میں تھے ان کا تو الحمدللہ ہم لوگ جا کے ڈاکٹروں سے بات چیت کیے اور جتنا ہو سکے بہتر سے بہتر انشاءاللہ ان کو ٹیٹمنٹ دیا گیا تو کیا کچھ ایکسٹرا کچھ نہیں کیونکہ ہم لوگ جو انسورنس دیتے ہیں اس کو کلیم کر کے ہم لوگ جس کو ریکاور کیے انشاءاللہ ہمارا اکیس تاریخ اکیس ضرائے کو انشاءاللہ ہمارا جتتا ہوگا جس کو اگر جانا ہے رابطہ کرے ہمارے ساتھ پانچ لوگ ہیں میں پہلی بار جا رہا ہوں ابھی تو بہت خوشی بہت خوشی فیل ہو رہی ہے کیونکہ ہم اسے پہلے دو تین بار ہمارے رشتہ دار لوگ ان کے ساتھ میں صادق بھائی کے ساتھ میں جا چکے ہیں انہیں لوگ نے ہم کو بتایا کہ اب جب بھی جائے تو انہیں کے ساتھ جائے اور ابھی تک تو بہت اچھا ہے جتنی ملکات بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ ہے ابھی تک تو چکے کچھ مادہ کیا کیا ان لوگوں نے اس نے کیا ہے پچاس یگا کا جیارت کرانے کے لیے اور باقی جو ہے حوٹل ہٹل کا جو ہے بہت 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 ساتھ میں رہے گا کھانے والے کا بہت بہت دھیان رہے گا کیا سے پتہ چلا بہت دیگا یہ ہمارا جو ہے ہمارا راچی میں ہی سسرار ہے ہمارا سالہ کا خوپی گئی تھی وہ ہی بتائی کھو ہے یہ انہوں کے گھر کے بغل میں ہی رہتے ہیں شاہدی کھلی کھڑی میں تو بھلے نئے آپ جب ہی جائے تو انہوں نے اچھا جائے میرا نام منصور خان کجو ہاں کجو رام گھر جا چکے ہیں بہت باہر میں دوبائی وغیرہ جا چکے ہیں سعودی جانے کا کی تفاق پہلی بار تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے جانے کا اس طرح اور جہاں تک عمرہ کا سوال ہے پہلی بار جا رہے ہیں تو اس کے لئے ٹریننگ ہوگا جو میلا ہے صادق صاحب سے اس سے بہت ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے سبھی چیز کے بارے بتائیں گے کیسے آپ کو کرنا ہے کہاں لے جائیں گے کیا کریں گے گروپ کے لیڈر جو رہے گا اس کو آپ پولو کیجئے ان کے ساتھ رہیے جو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ چلیے تو آپ کو سہولیت کے ساتھ سب کام ہو جائے گا کیسے پتہ چلا علی فاجر نمرا کے بارے میں سرچ کر رہے تھا ہم لوگوں کے ارادہ کیے جانے کا تو بہت جگہ سرچ کیے تو اس میں سے اگدل سے کمپیر کیے آئیر ان کا جو دیکھے تو بہتر لگا اور سب سے اس لیے مینجمنٹ سے کتنے مطمئنے ٹریننگ میں بھی آپ نکھایا جہاں تک ہم تو گئے آفیس دیکھے پلس بات چیت ہوا اور سب سے بڑی بات ان کا جو یوٹیوب دیکھتے ہیں جو ہاں لے جا کے جیارت وگرہ کراتے ہیں سب بہت ہی بہتر رہتا ہے خانہ سے لے کے ہوتل وگرہ کبھی دیکھلاتے ہیں تو اس خیال سے پھر ہم لوگ ڈیسائٹ کیے کہ یہ ہی بیش ہے اسی لیے ہم لوگ اس سے اور میں یہ ہی اڈبائز کروں گا کہ جو بھی جانے والے ہیں پہلے ان کو بھی ایک بار ٹرائی کر کے ان کا آفیس آ کے سمجھ لیں اس کے بعد پھر ڈیسائٹ کریں جہاں جانا ہے میرے لیے تو ہم کو لگا یہ یہ فیملی لوگ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے تو سمجھے گا سام لوگ آیا ہے ریلیشن ہے اس لیے چھوڑنے آئے کتنے لوگ جا رہے ہیں تین تین لوگ جا رہے ہیں سمجھے گا سے کیسے پتا چلا رانچی کے علی فاجان عمرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ یہ پتا خبر یہاں سے چلتے کیا نا یہاں سے جو کونٹکٹ میں تھا پتا پتا ہے کیسا لگ رہا ہے ہاں پہ مینجمنٹ کی لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے جی جی اچھا پر پروپر گائی ڈائیڈنس گھن رہا ہے سب صحیح ہے سب ٹھیک تھا رامگر کجو رامگر سے پہلے عمرے پہ گئے کی پہلی بار پہلی بار کیسا لگ رہا ہے سعالی کے پاک زمین پہ جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا بہت ہی خوش نصیب ہیں ان لوگ مہا جانے کا نصیب ہوا آقا کے دربار علی فاجان عمرہ کے بارے کیسے پتا چلا کہ ان سے کونٹیکٹ پر اس کے بعد جا رہا ہے یہ میری پھوپی گئی تھی پھوپی بتائی پھوپی کیا بتائی بہت اچھا بتائی بہت کچھ بتائی کہ یہ مطلب جانا ہے تو انہی کے ساتھ ارکیسی کے ساتھ نہیں بہت اچھا ہے مطلب جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں ملکل اپلے دعا کریں عمرہ ٹریبالس ایجنسی کو بہت اچھا ہے اس کا رسپانس بہت اچھا ہے کیا اس سے پہلے عمرہ جا چکے ہیں آپ نہیں یہ پہلی بار ہے تو علی فاج عمرہ ڈریبالس کو کیسے آپ بشواس کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا بہت نام سنے تھے اور ان کا بہت اچھا رسپانس ہے ہر چیزیں تننو میرے کلوز ہے اور تننو ہمارا کا بھی کلوز ہے آپ کے جو رشتے دار تننو جی انہی کے مارجے سے جا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہے جی بابو گیا تھا کیا کچھ پریننگ گیا گیا کیسا وہاں کا مینجمیت ہمیں ضرورت ہے وہ سارے زانکاری دی گئی سارے بات بتائی گئی سارے بات بتائی گئی مجھے لگتا ہے زیادہ عمر نہیں آپ کی کتنا عمر ہے سی سکسٹین ہیئرز پہلی بار عمرہ ہے پہلی بار عمرہ ہے جی پرشت علی باج عمرہ ٹریبال ایجنسی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ جی ان کا سرویس اچھا ہے باقی انکل جیسا اپنے ساتھ ہی رکھنے کا ایرادہ کیے بہت تینسن نہیں لے کیسے معلوم چلا تھا آپ کے بھائی آلوک سے معلوم ہوا باقی ان لائن بھی ان کا سرویس وغیرہ سب دیکھتے ہیں کیا آئے تو یہاں پہ کیسا لگا گیا جیسا بھائی تو ویسا ہی ایک سرک ہے نہیں ویسا ہی سب کچھ تو سرویس ہی تک ہے جیسا ہمیں کچھ پاتے سمجھائی گئی جیسا ہی تینسن نہیں سمجھائی گیا تھا جیسا آنے جانے میں کیا کیا اپنا دھیان رکھنا ہے ٹائم کا پابندی رکھنا اپنا کیاں کی جیسا دھیان اپنا جو مقصد سے جا رہے اس میں لگانا ہے اسے پر مینجمنٹ کیسا لگتا ہے مینجمنٹ بھی سر بیس بگیر سب ٹھیک ہے باقی آگے اب جا کے ہی پتا چلے گا جیسا لگتا ہے لوگ بولتے جھرکنڈ بیار کا نمبر وانے کچھ لوگ تو بنگال کا بھی نمبر وانے جی نمبر وانے ہی آ جائے گا کچھ دن میں بس آب آکے اور پر انڈیا کا بھی آ جائے گا کیا نام ہو آپ کا حمدان رضا بی ایٹی بی ایٹی مصرہ بی ایٹی مصرہ بی ایٹی مصرہ کتنے کام اور میں عمرہ کیسے منمہ ہے کیوں گا جانا ہے جس بس ارادہ ہوا اچانک پانچھے مینس تیاری کرتے 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 سب ابھی ہو گیا پوری دنیا خاص کر کے فلسطین گاجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نیوز اور خبروں کے جریعے دل جو ہے امارا لرج جاتا ہے اسے سے معصوم بچے یتیم ہو گئے ایسی ماہیں جو بیوہ ہو گئیں ایسی بہنیں جو ہے جن کا گھر اجڑ گیا بالکل اس لیے دعا کرنا ہے جتنے جارین جا رہے ہیں اللہ کو اس مقدس اور پاک گھر میں جا کر کے دعا کرے کہ اللہ پوری دنیا میں آمن و آمان قائم کرے اور اس ملک میں بھی آمن و آمان قائم کرے بھائیچارگی کا لہر دور جائے پوری دنیا میں جو ہے انسانیت قائم ہو جائے اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ جو ہے مسلمانوں کی جندگی میں داخل ہو جائے اس کی لیے دعا کرے خاص کر کے ہمارے جارین وہاں پر جاتے ہیں میں فیل میں ابھی آپ کے دعا دعا کر رہا ہے کیا دعائیں میں خاص کر گئے ہیں دعا میں یہی ہے کہ دیکھئے یہ دعا جو ہے میرے بھائی نہ کوئی آدمی یہاں سے جو جا رہا ہے نہ اپنے جان سے مال سے صلاحیت سے نہ قدر سے یہ اللہ کے رحم و کرم سے وہاں جو جا رہا ہے سب یہ اللہ نے ان لوگ کو جو ہے قبول کیا تب اس مقدس اور پاک گھر میں جو ہے داخلے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے تب اس کے دعا